یونیورسٹی گرانٹس کمیشنگ ہے جب ایچی سی ہو گیا ہے اٹھارویں ترمین اور اس کے بعد جو ہوا تھا نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ اس کے اندر ان یونیورسٹیز کو انہوں نے بلکل اگنور کر کے آگے چھوڑ دی جبکہ یہ اٹھارویں ترمین جو ہے وہ این ایف سی کے بعد ہوئی تھی اور ہماری یہی واتری کہ وہ کنٹینیو کریں ان کو سپورٹ جو کہ وہ نہیں کر رہے تو یہ ایشیوز کے وجہ سے سندھ حکومت نے جو پہلے یونیورسٹیز کو کوئی گرانٹ نگلیجیبل یا بلکل نہ دیا کرتی تھی اب وہ اربوں روپے میں ہے تو یہ آپ کی بات کہ نہ صرف این ایڈی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی محران یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی جو بھی جامعیات ہیں وہ سب ہماری اپنی جامعیات ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں ان کے زیادہ زیادہ شاہ صاحب آپ نے بھی ہیلتھ کا ذکر کیا سب سے بڑا ادارہ ہے این آئی سی میڈی آپ ہر جگہ کو کلیم بھی کرتے ہیں اس وقت بہت برا حال ہے دوزہ ٹھارہ میں الیکشن کرتے ہیں حصہ تھا یہاں پر آپ نے کہا کہ ایسیوز میں ہوں گے لیکن اب تو یہ جو پاس فریک نہیں ہو رہی صرف ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو بے کر رہا ہے تو جو ان کے جانیکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر نظیم کمر ان کی حلاب بھی یہ کہ وہ دوبارہ کسی جس کو ہونا چاہیے جس کو نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے یہ حکومت کا پرراؤگٹیو ہے اور جب تک رہیں گے تو اس میں پلیز یہ انٹرفیر نہ کریں این آئی سی ویڈی ابھی بھی سب سے آپ پتہ نہیں کہہ رہے ہیں میں نے دو دن پہلے لوگوں کی میڈیا میں چلا تھا کہ بہت زیادہ بہتر ہے ہاں ہمیں ایشیوز جو آئے ہیں اس وقت بکاوز جو فارم ایکچینج کا ایشیو ہے اور ہم باہر سے ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایشیوز آئے ہیں باقی شاہ صاحب یہ بتائی گا شاہ صاحب یہ بتائی گا کہ آر ایل ڈی جو فنڈنگ کی ایشیوز ہیں ملک میں ڈالرس کا بھی ایشیو ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب جو ہائی ایڈکیشن ملک میں ایکنومک ایشیوز تو ہیں نا صرف ہاں ایکنومک ایشیوز کا دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیریکٹر فینائنس ایشیوز کا ایشیو ہے وہ اپنے حکومت کے اکامات کو نہیں مانتے وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں ان کے بھی ایک الگ جو ہے وہ مسئلہ مسائل ہیں تو کیسے یہ مسائل ہیں میں سب سے پہلے آپ نے کہا ملک میں جو ایکنومک رائیسس ہے اور اس میں ہر ادارہ ہر سیکٹر سفر کر رہا ہے اور یونیورسٹیز بھی جہاں پہ بھی آپ کو فورن ایکچینج کی ضرورت ہے انپورٹ کی ضرورت ہے وہ پرابلمز آ رہے ہیں اور اس کو فیز کر رہے ہیں باقی جو یہ ایشیوز آپ نے ڈیریکٹر فینائنس کا کہا ہے یہ باقی انیورسٹیز میں بھی ہیں اور ایک انڈسٹیننگ جو لاؤ بنا تھا اس میں ہے کہ ڈیریکٹر فینائنس کیسے پوائنٹ ہونے ہیں اس کو یہ چیزیں ڈی ٹو ڈی ایشیوز ہوتا ہے جو ہم ریزولف کر لیں گے آخری سوال کر لیں شاہ صاحب یہ بتائیے پاکستان جو اس پارٹی آزادی صحافت جمہوریات آئین میں بلکل پاکستان کی کچھ پارٹی اس پر آزادی صحافت جمہوریات کہ ہم کسی بھی چینل کو کسی وقت بھی بند کرنے کے دیور میں نہیں ہے یہ پیمرہ نے ایک کیا ہاں پیمرہ کا قانون ہے قانون کہتا ہے تو انہوں نے اگر کوئی وائلیٹ کرے تو میرے ادارے سے بھی ہوگی درخواست کہ قوانین کے مطابق چلے تاکہ ایسی پیش نہ کریں لیکن دسپائیٹ دیکھ میں اس کے حق میں نہیں اور اس کی بزرگت کرتا ہوں وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا یونیورسٹیز کو زیادہ سے زیادہ مراد دے رہے ہیں ملک میں معاشی بوران ہیں ہر شعبہ مشکلات کا شکار ہے سندھ میں آلہ تعلیم کے شعبے پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کسی چینل کی بندش کے حق میں نہیں ہے